السلام علیکم محراب علم میں آپ سب کو خوشہ مزید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے حضرت شیب علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیب علیہ السلام کو کس بستی کے باکشندوں کی روشت و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے حضرت شیب علیہ السلام کا لقب کیا تھا آپشن اے کلیم اللہ آپشن بی خطیب الانبیاء آپشن سی حبیب اللہ آپشن ڈی خلیل اللہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی خطیب الانبیاء اگلا سوال ہے حضرت شیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے آپشن اے گیارہ آپشن بی دس آپشن سی بارہ آپشن ڈی پندرہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے گیارہ مرتبہ اگلا سوال ہے اللہ تبارکو تعالیہ نے حضرت شیب علیہ السلام کو کس قبیلی کی طرف منصوب کیا آپشن اے بنو قلب آپشن بی بنو میہ آپشن سی بنو حاشم آپشن ڈی بنی قطورہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی بنی قطورہ اگلا سوال ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اگلا سوال ہے حضرت شیب علیہ السلام کی قوم میں کون کون سی برائیاں موجود تھی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے نابطول میں کمی کرنا ملاوٹ کرنا تجارتی قابلوں کو لوٹنا اگلا سوال ہے حضرت شیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے حضرت شیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیکہ کو پوچھتے تھے یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے چاروں طرف درختوں کا جنگ تھا اگلا سوال ہے حضرت شیب علیہ السلام کی قوم پر قوم قوم سے عذاب نازل ہوئے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے سخت گرمی اور آگ کی بارش کا عذاب امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسلامی کی انفرمنٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ